اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے محمد عارف اور میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اپنے اس چینل کار ٹپس ان سلوشنز میں بہت سارے دوستوں کا سوال تکے سر میکنٹ کس طرح رپلیس کریں گے یا اس کی ٹائمنگ کس طرح سیٹ کریں گے تو آج میرے پاس ایک گاڑی آئی ہے جس کا میں جو ہے نا پوائنٹ ڈسٹریبیوٹر رپلیس کر کے اسے میکنٹ میں کنورڈ کرنے والوں یعنی الیکٹرونک ڈسٹریبیوٹر فٹ کرنے والوں تو چلتے ہیں اپنے کام کی طرف جی تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اس وقت یہ ڈسٹریبیوٹر پوائنٹ ڈسٹریبیوٹر ہے اور پوائنٹ ڈسٹریبیوٹر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لگا ہوا ہوتا ہے اس میں ایک روپر ہوتا ہے اور اندر اس کے یہ پوائنٹ لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کو چینج کرنے سے پہلے سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس کے ٹائمنگ کو ٹاپ پہ لے کے آئیں گے ٹائمنگ ٹاپ پہ لے کے آنے کا جو سب سے بہترین کام ہے وہ یہ کہ اس کا جو ٹاپ پہلا فرس سلنڈر اس کو آپ نے ٹاپ پہ لے کے آنا ہے فرس سلنڈر اس کا یہ ہے اور یہ سیکنڈ سلنڈر ہے اور یہ تھرڈ سلنڈر ہے فرس سلنڈر کو ٹاپ پہ ہم لے کر آئیں گے اس کے بعد اس ڈسٹریبیوٹر کو آپ نے نکالنا ہے تاکہ ہم اس طرح کا میکنٹ ڈسٹریبیوٹر جو اینا اس میں فٹ کر سکیں اگر آپ ٹاپ پہ نہیں لے کے آئیں گے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ پیش آ جائے گا مطلب ٹائمنگز اپنی جگہ پر نہیں آئی کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوں گی تو اس کو ٹاپ پہ لے کے آنے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا فرس سلینڈر یہ ہے یہ یہاں پہ نشانی آپ نے رکھنی ہے یہاں پہ نشانی رکھ کے یہ روٹر ہے روٹر کا جو یہ ٹاپ ہے یہ اس سائٹ پہ جب آ جائے گا تو سمجھ لیں کہ یہ اس کا ٹاپ ہے اور اس کے بعد جو انا یہاں پر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے یہاں پہ ٹائمنگ ڈگریز ہوتی ہیں یہ ٹاپ پہ آنے کی تو میں ابھی ٹاپ پہ لے کے آ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم ٹاپ یہاں پہ گراری سے ہم اسے گھومائیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ گھوم رہا ہے جس طرح جس طرح گھومتا جائے گا اور اس طرح اس طرح یہاں پہ روٹر بھی گھومے گا اور یہاں پہ فرائی ویل کی او اسے ذرا سے نزدیک کر کے آپ کو بتائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹائمنگ ڈگریز نظر آ رہی ہوں گی آپ کو یہ جی ٹائمنگ ڈگریز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت یہ بیس ڈگری کی اوپر ہے ہم نے صفر ڈگری کی اوپر لے کر آنا ہے اس کو تو ہم مزید ذرا اس کو گھومائیں گے اور ہم یہ صفر ڈگری پر آ چکا ہے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بالکل میرا کیمرہ آپ کو بالکل کیلئے اور بتائے گا کہ یہ ٹی ٹائپ کا نشان ہے جو کیونکہ بلکل اگزیکٹ سینٹر میں ہے اور یہ فرس سلینڈر اس کا ٹاپ پر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا روٹر جو ہے نا اس وقت یہاں پر یہ فرس سلینڈر کے اوپر آ چکا ہے تو اب ہم اس ڈسٹریبیوٹر کو نکال سکتے ہیں اب ہم اس سے نکالنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے تو ہم اس قابلے کو ڈیلر کریں گے اس قابلے کو جیسے ہم ڈیلر کریں گے کیونکہ ہمارا سلینڈر جو ہے نا ٹاپ پہ آ چکا ہے فرس سلینڈر ٹاپ کے اوپر ہے یہاں پہ جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بالکل سفر ڈگری کے اوپر ہے فرس سلینڈر کے اوپر ہے اب ہمیں ٹینشن نہیں کہ یہ ہماری ٹائمنگ آؤٹ ہوگی اس کے بعد آپ نے سلف نہیں مارنا سلف مار دیئے تو ٹائمنگ آپ کی بالکل � تو جاتا ہے لیکن پروسیجر ذرا لمبا پڑ جاتا ہے اور اس طرح آپ نکالیں گے اس کو اس ڈیسٹریبیوٹر کو ہم نکال چکے ہیں اب ٹھیک ہوگے اور اس کی جگہ پر اب ہم لگائیں گے جی میگنٹ ڈیسٹریبیوٹر جی ہم میگنٹ الیکٹرونک ڈیسٹریبیوٹر لگائیں گے جس میں پوائنٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے ایک تو اس کی فائدہ یہ کہ اس میں پوائنٹ ختم ہو جاتا ہے اس میں جو ہے نا یہ جو کنڈینسر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ ریزسٹنس جو پوائنٹ والی سائیڈ پہ لگتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پلس اس کی جو کرنٹ ہے اس پارک ہے اس کی پاور بھی بڑھ جاتی ہے اور مزید یہ کہ اس کی لائف بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ کو بار بار خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے ظاہر ہے وہاں پہ تو ہم ٹاپ پہ لے کے آ گئے تھے لیکن اس کا بھی ہم نے ٹاپ دیکھنا ہے اس کا ٹاپ بھی دیکھنے کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو تین سپوٹ نظر آ رہے ہیں یہ تین سپو ہو گئے میرا پیچکا صاحب کو اگر دکھا سکے کہ یہ اس کا جو انا میگنٹ ہے اور یہ اس کے تین سپوٹ ہیں جو کہ ٹاپ ارک سلینڈر کا ٹاپ ہے یہ فرس سیکنڈ اور تر ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ نکا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کٹ نظر آ رہا ہوگا یہ کٹ جو انا اس کے روٹر کا جو انا ٹاپ ہے اس طرح ہم اس روٹر کو لگاتے ہیں تو یہ اس کا ٹاپ ہے جیسے اس روٹر کا مو جو انا اس سیڈ پر ہم نے رکھا ہوئے تو یہ فرس سلینڈر ہے اس کا جی ایسے کہ پچھے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا فرس سلینڈر یہاں پر آئے گا فرس سلینڈر کے لیے کہ اس کے جو میگنٹ ہے میگنٹ اور یہ نکا یہ آپس میں بالکل آمنے سامنے ہوں گے تو یہ اس کا فرس سلینڈر ٹاپ پر ہوگا اور اسی طرح اس کو فٹ کرنے جائیں گے بالکل اس کی گرارییں سیم ہونی چاہیے گراریوں کا جو سیٹ اپ ہے وہ دونوں کا سیم ہے دونوں جو انا سائٹ سیم طرف جا رہے ہیں تو یہ اس کا میچنگ ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ گراریاں اگر اس کا میچنگ نہیں ہوگا اور یہ فٹ نہیں ہو سکے گا تو ہم نے یہاں پر ٹاپ پر رکھا ہوا ہے اس وقت اور ہم اس وقت یہاں پر اس میں فٹ کرنے جائیں گے فٹ کرتا ہی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ زرہ سا گوم جائے گا یہ دیکھیں اس کا سپاٹ یہاں سے گوم گیا میگنٹ سے آؤٹ ہو چکا ہے لہذا اگر ہم صفر ڈگری پر لے کے آتے ہیں تو یہاں پر قابلے کی جگہ نہیں رہتی تو اس کے لیے ہم دوبارہ اس کو نکالیں گے اور اس کا فرس سلینڈر چونکہ یہاں پر ہم ہم پیچھے رکھ دیں گے جیسے ہم پیچھے رکھیں گے اور ہم اسے فٹ کریں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بالکل اگزیک جو ہے نا فٹ بیٹ جاتا ہے صفر ڈگری کی اوپر ہے صفر ڈگری کا مطلب یہ کہ یہاں پر گاڑی سٹارٹ تو ہو جائے گی لیکن گاڑی کی پک نہیں پکڑے گی پک کیوں نہیں پکڑے گی کیونکہ ٹائمنگ کی جو سپارک اور فائرنگ اس کی جو ہے وہ صفر ڈگری کی اوپر ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہے یہ جو ہے سکتے ہیں صفر ڈگری پر ہے اب اسے ہم جو ہے نا ڈگری دیتے ہیں جی بیس ڈگری پر لے کے آہتے ہیں یا طرح ڈگری پر لے کے آتے ہیں یا پھر سولر ڈگری پر اگر صرف پیٹرول پر ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا یہاں پر دس سے بارہ ڈگری کی اوپر آپ نے رکھنا ہے یہ آپ کو دس کا فگر نظر آ رہا ہوگا یہاں دس سے آگے بیس ہے تو یہ نشان ہے اس کا یہ جو ہے نا بارہ کے بلکل برابر ہوگا اگر سینجی پہ چل رہ یہ تو پھر اس کو بیس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے تھا رہا ہے یہ بیس جو انا گڑی کی پک اپ کے لئے یہ بیس کا فگر یہاں پہ بالکل آپ نے اس کے سامنے رکھنا ہے یہاں سامنے رکھنے کے بعد یہاں پر ہم دیکھیں گے تو یہاں میگنٹ کا آپ دیکھیں گے سپاٹ یہاں پہ سپاٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سپاٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو انا آوٹ آ رہا ہے یہ سپاٹ آپ کا اس وقت آوٹ آ رہا ہے اور اس سپاٹ میکنٹ کو برابر رکھنے کے لیے ہم اس کو گمائیں گے تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں گمانے کے اوپر بلکل برابر اس کے بلکل میکنٹ کے بلکل سپاٹ کو برابر آپ رکھیں گے تو یہ بیس ڈگری کی اوپر اگزیکٹ آ جائے گا اس میں جو ہے نا آپ کو ٹائمنگ گن کی بھی زورت نہیں پڑتی یہ اگزیکٹ بیس ڈگری کی اوپر جو ہے نا یا اٹھارہ ڈگری کی اوپر یا سولہ ڈگری کی اوپر رکھ کر جب آپ اس کو برابر کرتے تو یہ اس کی ٹائمنگ جو ہے نا اپنے اوریجنل کنڈیشن میں آ جاتی ہے یہ میکنٹ جو ہے نا فٹ کرنے کا طریقہ ہے جو کہ ہم آپ سے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اب اس کے بعد اس کی وائرنگ کی باری آتی کہ وائرنگ جو ہے نا اپنے کس طرح فٹ کرنی ہے